اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ قلت حیلتی انتہ وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سغاسہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فجوز و براکات سے ہمیں نوازے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان ہمارے ہاں بہت ساری جو ہے معاملات وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اور میرے پاس جب تائم ہوتا ہے اور جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان موضوعات پر بیس کروں جو آج کل کہ ہیں نہ کہ یہ کہ جی وہ ججز کو انہیں خط لکھ دیا یہ ہو گیا فلان وزیر بن گیا فلان بھاگ گیا فلان نای حال ہو گیا یہ اس پر تو ہماری قوم کو لگا دیا گیا ہے پکا پکا لگا دیا گیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا فکر نہ کرو بھائی وہ تم نے خود ہی پوری کرنی ہے ہم نے کچھ نہیں دینا ہم سے باتیں سنتے جاؤ ایک نیا روزانہ ایک نیا ایشو بنا دیا جاتا ہے ایک نئی جو ہے وہ کہانی دے دی جاتی ہے لوگوں کو بیعث کرنے کے لیے تاکہ اصل معاملات سے جو ہے وہ نظر دور رہے میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بیبود عبادی ہمارے ہاں ایک محکمہ ہے جس کو ہم کہا سکتے ہیں کہ وہ بیبود عبادی کا محکمہ ہے جو گروت ریٹ جو ہے جو ہمارا بس ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہ جی آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے کم پیدا ہوں اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب بھی ہوتی ہے مردم شماری ہوتی ہے تو پتہ چلتا کہ جی ہماری تو نہ دو کروڑ عبادی اور بڑھ گئی بھی ہے پھر اس محکمہ کا فائدہ کیا ہے بیبود عبادی محکمہ کے جو ہیں جس کو کہتے ہیں پاپولیشن ویلفیر کا جو ایک ادارہ ہے اور ایک بہت بڑا سفید ہاتھی ہے جو ہم پال رہے ہیں ہم سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پال رہے ہیں میں تو نہیں تنکھا دے رہا لیکن ہم عوام جو ہیں وہ ٹیکسس دے رہے ہیں اسے وہ پل رہا ہے سننے کی بات سمجھنے کی بات ہے آپ بڑا غور کیجئے گا میری بات پہ کہ بیبود عبادی کے جو ورکرز ہیں جن کے ذمہ ہے کہ آپ عبادی کو کنٹرول کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بچے کم پیدا ہوں محترمہ بن عزید بھٹو کے دور میں ایک نارہ لگا تھا بچے دو ہی اچھے تو محترمہ کے بھی تین بچے تھے ٹھیک ہے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے جس پہ ہمارے پیرا نہیں ہو رہتے ہیں ہم وہ نارہ دے دیتے ہیں ہم جائے جاؤ اور مرے جاؤ کھپے جاؤ بیبود عبادی کے چیک کر لیں گورنمنٹ بے شک میں دعوے سے کہتا ہوں دیکھیں کہ ان کے ورکرز کے پانچ پانچ ساتھ ساتھ بچے ہیں جو دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ چبروں کے چبر ہیں انہوں نے کسی کو کیا گائیڈ کرنا ہے یہ سارا ایک نا زبانی جمع خرچ کا ایک میکمہ ہے اس میکمہ کی جو ہے کسی نے آج تک اس پر توجہ نہیں دی اس لیے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب نوازنا ہوتا ہے ہم نے پھر ایک وزیر کو بھی بنانا ہوتا ہے پھر اس کے مشیر بھی ہوتے ہیں وہ بیبود عبادی کے وزیر بن جاتا ہے پھر اس کے مشیر کو دو چار بن جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ جی اس کے نیچے ایک بہت بڑا ملازمین کی ایک فوج کام کر رہی ہے جو ہمارے اربو روپے کھا رہی ہے اربو روپے اور کام ایک تک ایک نہیں ہے لیکن ہم ان کو پال رہے ہیں اس کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں اور مزید کی بات ہے کہ یہ وہ میکمہ ہے جس کی کوئی بھی یہ فنڈ بھی کہیں سے جنریٹ نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ جی کوئی ایسا یہ کام کرتے ہیں جس میں سے کوئی گورنمنٹ کو ریوینیو دیاتا نہیں یہ تو پلے سے دیتے ہیں ہم باہر سے میڈیسن ایمپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں اس میکمہ کو دیتے ہیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں ان کی جو ہے سٹوریج اتنی مہنگی ہوتی ہے اور ہم اس میکمہ کو دیتے ہیں بھاری تن کھائیں ساری باتیں چھوڑ دیں ہم اس میکمہ کو جو پال رہے ہیں وہ ایک اور بہت بڑا ایک سفید ہاتھی والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس میکمہ کے پاس بہبود عبادی کے پاس سرکاری دفاتر ہی نہیں ہے سیکرٹی کے پاس بھی سونا ہے جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق سیکرٹی کا جو آفیس ہے وہ بھی قرائے کی بیلڈنگ میں ہے تمام دفاترین کے جو ہیں 99% دفاتر جو ہیں وہ قرائے کی بیلڈنگز میں بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگیں جو پپولیشن آفیسلز کے دفاتر ہیں ان کا لاکھوں کے حساب سے قرائے ہیں وہاں پہ جو سٹاپ بیٹھا ہوا ہے ان کے نیچے جو دفتر پورے کو کنٹرول کرتا ہے پورے نظام کی جو عبادی کی بیبود کرتا ہے وہ عربوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں عربوں روپے عربوں روپے تنخواہیں ہیں عربوں روپے قرائے ہیں اور آمدن اور اس کے جو جمع کرچہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا ریزرٹ بھی کچھ نہیں ہے اس کا ریزرٹ بالکل ہے ہی نہیں اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا وہ نظر آئے گا آپ کو جو اس کے لئے کسی کو لکھتا ہو کہ بھائی ہم کھاپ گئے ہیں اللہ کی باز نہیں آنے پہے بچے جمعی جاندے ہیں بشک اولاد اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے جو اللہ ہے اس نے کھانا دینے کا رزق کا لکھا ہوا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں لیکن ہم نے تو یہ میکمہ بنایا ہوا ہے کہ عبادی کا بوجھ کم ہو لیکن یہ بوجھ بجائے کم کرنے کے ہم نے اپنے اوپر عربوں روپے لگائے بھی ہیں کہ ہم نے مانا ان کو دینے ہیں کوئی ایک آفیس ایسا نہیں ہے اب مزید کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی کل کی خبر ہے کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ کوئی ایر سو ستائی سے قریب جو ہے ڈی ایچ اے میں بنا رہی ہے لگزری جو ہے وہ رہشیں بنا رہی ہے جو آفیسز ہیں ان کے لئے اور ایک مکان پہ پینتیس کروڑ روپے اس کی تعمیر پہ خرچہ ہوگا لازمان ہوگا کیونکہ پینتیس کروڑ روپے ہے ہم نے اس کو پورا بھی تو کرنا نہ کہیں نہ کہیں سے لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو راشن مل رہا ہے اس میں عمام کے پیسے بھی ہیں مخیر حضرات کے بھی ہیں گورنمنٹ اپنے خزانت سے نہیں دیئے مخیر حضرات کا بھی پیسہ ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری افوائیں اٹھ رہی ہیں باتیں نکل رہی ہیں کہ وہ راشن میں بھی خرد مرد ہو رہا ہے سو لوگوں میں سے چار لیگیبل پائے جاتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں ان کا راشن جو ہے وہ ورکرز کے جو کئی لوگ ہیں ان کے گھروں میں جا رہا ہے وہاں پہ پیکنگ چینج کی جا رہی یہ بہت ساری معاملات ہیں اور یہ چل رہے ہیں لیکن یہ جو وہاں پہ پینتیس کروڑ روپے کا ایک بنگلہ تعمیر ہوگا زمین کا نہیں اس میں تعمیر کا تخمینہ لگایا گیا کہ ایک پینتیس کروڑ روپے میں لگزی فلیٹ بنے گا زمین کی بات نہیں ہوئی تعمیر کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر جو کنسٹیکشن انہیں اس کے خرچہ ہے اس کی تزیع و رائش کا خرچہ ہے کیونکہ وہاں پہ صاحبہ محصوف نے جانا ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کے جو ہے وہ جی حضوری کرنی ہے تو اس کو تو انعام دینا ہی دینا ہے اس کو تو لگزری گاڑی دینا ہی دینا ہے خود وزیر اللہ کے جو ہے گاڑی کے ٹائر تین روپے تین کروڑوں پر میں چینج ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لے کہ ہم غریب ملک ہیں اور ہماری جو آبادی ہے وہ کتنی جو ہے وہ غربت میں پیسی ہوئی ہے لیکن خرچیاں ہماری کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں زبانی کلامی بیان آ جاتا جی وزیراعظم نے کہہ دیا خرچے کنٹرول کرو کس جس کے کنٹرول کر رہے ہیں یہی کنٹرول ہو رہا ہے وزیراعظم تو پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ ایک صوبے کا تھوڑی ہوتا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ جو ہے وہ غریبوں کے لئے سارا کچھ ہو سکتا ہے ان کو کس طرح پیسنا ہے کس طرح ان سے جو ہے بجلی کے بل بڑھا دینے ہیں ان کے لئے گیس کے بل بڑھا دینے ہیں چھ سو پرسنٹ سات سو پرسنٹ ایک سال میں گیس کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دینی ہیں لیکن اپنی شکرچیوں سے اور اپنے ہواریوں کے جو آپ کے چلے چمچے ہیں ان کے لئے سارا کچھ ہے تو میری آپ سے درخواست ہے میری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو میکمہ بیبود عبادی ہے اس کی بیبود کے لئے کام کیا جائے اور یہ جو اربوں روپے کے جو کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ان کو دفتر یہ بجائے اس کے لگزی فلیٹ بنا کے دیں آپ ان کو دفاتر بنا کے دیں تاکہ قرائے سے تو جان چھوٹے عوام پر یہ تو کم از کم جو ہے خزانے پر جو بوجھ پڑتا ہے یہ تو کام ہو جائے لیکن ایسے کرے گا کون یہ آپ کریں گے میں کروں گا ہم لوگ آواز اٹھائیں گے ایک دن ہماری سنی جائے گی ہو سکتا ہے تب میں دنیا میں نہ ہوں لیکن کسی وقت یہ باتیں آئیں گی یہ سنی جائیں گی باتیں اور یہ سامنے آئیں گی لیکن عوام تب تک نہیں کر پائے گی جب تک عوام کو روزی روٹی کے چکر سے نکالنا نہیں جائے گا ہم تو عوام کو بھیکاری بنا رہے ہیں کہ آؤ لے جاؤ راشن لے جاؤ آجاؤ بین ازین انکم سپورٹ پروگرامے سے پیسے لے لو احساس پروگرامے سے پیسے لے لو ہم نے ان کو کام نہیں کوئی کروانا ہم نے کسی بہن کو کسی بیٹی کو گھر میں کوئی دستخاری سکول بنا کے نہیں دینا کسی کو ریڑی ٹھیلہ نہیں لگا کے دینا ہم نے بھیکاری بنانا ہے تاکہ وہ کہیں سر نہ اٹھا لے امید ہے آپ کو میری باتیں کڑوی تو لگی ہوں گی اور ان آپ کو بہت کڑوی لگی ہوں گی جو اس شعبے سے وابستہ ہیں جو اس ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ یہ بہت بڑا بوچ ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور بہت سارا خیال رکھے گا اپنا اپنے اردگد اپنے اہل و عیال کا اللہ حافظ